اسلام علیکم my friends dear students my name is engineer Awais Aslam اور آج میں آپ کے پاس applied chemistry DAE electrical first year کے مزید short answer لے کر اپنے lecture آپ کو ڈیلیور کرنے جا رہا ہوں پہلا ہمارا important topic ہے isotope اور ISO bar کی تاریخ کریں ISO top کیا ہوتا ہے کہ مارے پاس ایک قسم کا element ہوگا اس کے مختلف ایٹمز ہوں گے جن کے ایٹمی نمبر تو سیم ہوں گے لیکن ان کے atomic mass مختلف ہوں گے لہذا ایسے ایٹمز کو ہم آئیسوٹوپس کہتے ہیں ISO bar سے کیا مراد ہے کہ اب element different ہے مختلف اناثر کے ایٹمز ہیں جن کے اب atomic mass سیم ہو گئے ہیں لیکن ان کے atomic نمبر مختلف ہیں ایسے ایٹمز کو ہم آئیسو بارس کہتے ہیں پانی کے سخت پن کی وجہ کیا ہوتی ہے سخت پن کو انگلیش میں کہتے ہیں hardness کی وجہ کیا ہے دیکھو پانی کے اندر خلچتہ کسافتیں جیسے کیلشیم اور مینگنیشیم کے مراقبات پانی میں آرتی طور پر حل ہو جاتے ہیں اور سخت پن کی وجہ بنتے ہیں کیلشیم اور مینگنیشیم کے مراقبات ہوتے ہیں وہ زمین کے اندر کسی بھی پہار کسی بھی اور چیز کی وجہ سے یہ جب مراقبات کمپاؤنس پانی میں ڈیزالف ہو جائیں گی یعنی یہ دوری چیزیں ہیں ان کے حل ہونے سے کیا ہوگا سمپل بات ہے پانی پی جگر قابل نہیں رہے گا اور پانی بھاری ہو جائے گا اور ہم پانی کو استعمال کریں گے ہمیں پیر کا مسئلہ ہوگا اور ہمارے سر کے بال بچھرنا شروع ہو جائیں گے اور اہم چیز بھاری پانی میں صاحب انحال نہیں ہوتا اگرے چیز ہے جی تابکاری اناصر سے کیا مراد ہے اصل میں یہ ہے کہ یہ تابکاری اناصر نہیں ہے یہ تابکاری شوائیں ہیں کیا ہے تابکاری شوائیں ہمارے بار بار ایسے اناصر ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اپنے اندر سے شوائیں خارج گٹتی ہیں وہ شوائیں انسانی صحت کے لیے محلق ہوتے ہیں لہذا ایسی شوائیں کو ہم تابکاری شوائیں یعنی ریڈیو ایکٹیوٹی کی شوائیں کہتے ہیں یہ شوائیں کتنی اقسام کی ہوں گی پہلی ٹائپ جو ہوگی شوائوں کا انتا ناموں کا ایلفا ریز ہوں گی دوسری ٹائپ بیٹا ریز ہیں اور تیسری ٹائپ کو ہم گیمہ ریز کہتے ہیں چوتھا بہت امپورٹر سولیڈ جو ٹھوٹ اشیہ جو ہیں ان کی آپ نے چار پراپٹیز بیان کرنی ہے پہلی جو یہ ہے کہ سولیڈ جو ہوتے ہیں یہ سخت ہوتے ہیں ان کے اندر ہارڈنیس ہوتی ہے دوفرا ان کو دبایا نہیں جا سکتا مطلب ہم ٹھوٹ اشیہ کے اوپر اگر وزن ڈالے فورٹ لگائیں تو ان کے اندر کیا ہوتا ہے ان کے اندر شکر تبدیل ہی نہیں آتی وہ دبتی نہیں ہیں ان کی شکل بدلتی نہیں ہے تیسری جو کیا ہے ان کی اسپیسیف کھ شکل ہوتی ہے ہر جو سولیڈ چیز اس کی اسپیسیفک شکل ہے مضرت آپ چینی لنے چینی کی جو کرسٹل ہیں اس کی اسپیسیفک شکل ہوں گی اسی طرح آپ نمک کی کرسٹل کی اور شکل ہے درختوں کی اور شکل ہوتی ہے ہر چینی اس کی ایک شکل ہوتی ہے جو ای partners اشیاء میں نفوس پذیری نہیں ہوتی نفوز پذیری ہوتی ہے کہ اشیاء کے اندر نفوز پذیری نہیں ہوتی یہ اس کی چوتھی خوبی تھی اگلی اہم چیز یہ ہے کہ مایا انفلیٹرز کی چار مسالے بیان کریں مایا انفلیٹرز کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے مایا کی شکل میں موجود لیکورس جن کے اندر سے کرنٹ نہیں ہوتا سکتا اس کی پہلی قسم کیا ہوگی منرل آئل چانی مادنی دے پیٹرول پیٹرول کے اندر سے کرنٹ ہر کپ نہیں جائے گا اسی طرح ڈیزل مٹی کا تیل اس کے اندر سے کرنٹ فروس نہیں کرتا یہ منرل آئل دفرا آرگینک ایسٹر ہے ٹی سی ٹائپ جو ہے مایا انفلیٹرز کی فلورین والے مایا ایسے لیوکر جس کے اندر فلورین موجود ہو نمبر فور کیا ہے سنتیٹک ہائیڈرو کارمن لیکورس یہ چار قسمیں ہیں مایا انفلیٹرز کی پسی طرح ہمارا آل کا چھٹا کوششن یہ ہے زنگ زنگ گاری زنگ گاری کی زنگ گاری کی اقسام بیان زنگ جب جیس کو زنگ لگتا ہے وہ کیا ہوتا ہے اسے ہم زنگ گاری کہتے ہیں یعنی کلوجن مٹیریل کے اندر کلوجن ہوتی ہے اس کی تین اس کی ٹائپ پہلا ہے یونی فارم زنگ گاری یعنی وہ یونی فارم کلوجن ہوگی یعنی ایک سیکوز کے ساتھ اس کے اندر کلوجن آئے گی دوسری ہوتی ہے گیلوانک زنگ گاری گیلوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وضعہ لوگوں کے خموے دیکھیں جس کی اوپر کیا ہوتا ہے ایک سفید پینٹ ہوا ہوتا ہے اس پر جب زنگ لگے گا وہ گیلوانک زنگ گاری ہوگی تیسری قسم ہوتی ہے کیمیگر زنگ گاری اور چوتھی قسم ہوتی ہے پلنگ پلنگ زنگ گاری لہذا زنگ گاری یعنی کسی بھی مٹیریل کی مطلب کی ٹائپ ہوتی ہیں اچھا تھی ہمارا کوشٹن نمبر جو سیون ہے ہم کوشٹن نمبر سیون میں چلتے ہیں ایچنگ کے استعمالات بیان کریں لفظ یہ ہے کہ ایچنگ ہوتی کیا ہے ایچنگ کا اردو میں مطلب ہے ٹھپا لگانا یا کندہ کرنا یعنی جب ہم کسی ہار چیز سے کسی شائع کے اوپر اس کی چھلائی کرتے ہیں مطلب ہم دھات کے اوپر سے دھات کے کنیاروں کو اتارتے ہیں اس کے اوپر کسی دھار سے دھار دھار در آلے سے کسی شاپ شاپنس آف اینی میٹیریل اسے کارتے ہیں جہاں جہاں تھپا لگانا یا کندہ کرنا ایچنگ کیا ہے کسی مٹیریل کے اوپر آپ کندہ کرتے ہیں اس کے اندر آپ کسی نوغدہ چیز سے اسے قریدتے ہیں تھپا لگانا اس کا مائننگ ہو گیا استعمالات کیا ہیں یہ ایچنگ کا عمل الیکٹرونک ٹیکنالوجی میں عام ہے اوکے یہ الیکٹرونک ٹیپس اور شرکت بنانے کا استعمال ہے آسان استعمال ہے شرکت بنانے والی کمپریز میں اسے دھاتوں پر ڈیزائن کندہ کرنے اور پرنٹنگ پریٹوں کی تیاری میں استعمال کیا آتا ہے اب سوال یہ ہے کہ ایچنگ کیا ہے ہوتا ہی ہے کہ آپ میں دیکھا ہوگا ہمارے پاس ہم ٹائم ایک میٹر کی پریئر ہوتی ہے ہم نے پر سرکت بنانا ہے ہم کے اس کے اوپر ڈیزائن سے لائنز لگا لیں گے لائنز لگانے کے بعد ٹھیک ہے ہم اس پلیٹ کے اوپر کیا کریں گے ہم ہم یہ کہہ کرنا ہے کسی دھاتی پلیٹ پر ڈیزائن کرنا ہے ہم اوپر لائنوں سے ڈیزائنیں منا لیں گے پھر جہاں جہاں ڈیزائن کی لائنیں ہوں گے اس کے اوپر ہم نوبدار چیز سے اسے کٹنگ کریں گے لہذا یہ کیا ہے ایچنگ ہے نمبر آٹھ کوسٹن یہ ہے الیکٹرو لائسیس کی تعریف کریں اور دو فوائد بیان کریں الیکٹرو لائسیس کا مطلب ہوتا ہے بر پشیدگی بر پشیدگی کا مطلب یہ ہے کہ ڈی سی کرنڈ کی مدد سے کسی کیمیکل ریاکشن کا وقوع وزیر ہونا الیکٹرو لائسیس مطلب یہ ہوتا ہے بیٹری ریاکشن دیکھا ہے آپ نے جو بیٹری ریاکشن جو ہوتا ہے جو ہمارے بات لائسیڈ بیٹری ہوتی ہے ایسی ہوتا ہے دو اس کے اندر کیا ہوگا اس کے اندر دو الیکٹرو ہوں گے کیمیکل ریاکشن ہوگا مطلب یہ الیکٹرو لائسیس کی ٹائپ ہے اچھا اس کے فوائد کیا ہیں بر پشیدگی ڈی سی کرنڈ جب ہم کسی کیمیکل کے اندر سے گزارتے ہیں یا ڈی سی کرنڈ کی وجہ سے کسی کیمیکل عمل کا ہو جانا الیکٹرو لائسیس ہے لہذا اپر پشیدگی بھی اس سے کہیں گے اس کے فوائد کیا ہیں پہلی قسم اس کی یہ ہے کہ الیکٹرو لائسیس کی مدد سے ہم خوش سیل اور بیٹرییاں بناتے ہیں نمبر دو اس کے علاوہ بھرتوں یعنی الائس کی تیاری میں ہمی سے استعمال کیا جاتا ہے اگلا کوشن جی ہے تحلیلی تعملات کی وضاحت کریں تحلیلی تعملات کیا ہیں یعنی ڈی کمپوزیشن ٹائپ ڈی ایکشن ٹھیک ہے یعنی ایسا ڈی ایکشن جس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے ڈی کمپوزیشن کسی چیز کا ٹوٹ جانا ڈی کمپوزیشن ٹائپ ڈی ایکشن کے ایسا کیمیکل ری ایکشن جس کی وجہ سے کیا ہوگا کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے تریف کیا ہے ڈی کمپوزیشن ٹائپ ڈی ایکشن ایسی عمل جس میں کوئی بڑا مالیکول چھوٹے مالیکول میں تقسیم ہو جائے اسے ہم ڈی کمپوزیشن ٹائپ ڈی ایکشن یعنی تحلیلی تعملات کہتے ہیں مفضلن کیلشیم کاربونیٹ کا ایک بڑا مالیکول ہے یہ ایک ری ایکشن کی وجہ سے بریک ہو گیا کیلشیم اکسائیڈ اور کاربن ڈائی اکسائیڈ گیس میں بہت امپورٹن کوشن ہے آج کا جو کہ کمیسٹری کے اندر ہر بچوں کو پتہ ہونا چاہیے ایٹمی نمبر اور ایٹمی ماسک کی تعریف کریں آپ کو پتا ہے میں نے آپ کو الیکٹرون تھیوری پڑھائی ہے اپنے لاسٹ چپٹر میں پرنسپل دو الیکٹریکل انجیننگ کے پہلے چپٹر میں اس پر ہمیں دیکھا ہے کہ ہر ایٹم جو ہوتا ہے اس کے اندر نیوکلیس ہوتا ہے نیوکلیس کے گڑ الیکٹرونز اپنے دائروں میں موف کر رہے ہوتے ہیں جتنے الیکٹرونز ہوتے ہیں اتنے ہی اس کے نیوکلیس کے اندر پروٹونز موجود ہوتے ہیں اور پروٹونز سے ہٹ کے نیوکلیس کے اندر نیوٹرونز موجود ہوتے ہیں باسم ادا گئی ایک ایٹم ہے اس ایٹم کے اندر جتنے الیکٹرونز اس کے باہر تھے اتنے پروٹونز اس کے نیوکلیس کے اندر ہیں یعنی الیکٹرونز کی تعداد یا پروٹونز کی تعداد کو ہم اس ایٹم کا اس element کے item کا item number کہیں گے number of electrons برابر ہیں number of protons atomic number آگرے چیز ہے item mass اس item کا جو там ہم ٹھوڑ کے آ جائیں گے اس کے مرکز میں مرکزے میں نوکلئیس مینہ نوکلئیس کے اندر number of protons sum کریں گے سم Escape ou dot pornography مکمل ہوا اب سب دوستوں نے رائے دینی ہے کہ میرا یہ لیکچر کیسا تھا کوئی سوال آپ کو نہیں آتا تو لازمی کمنٹ سیکشن میں جا کے آپ کمنٹ کریں یہ ہارڈ کافی میں بھی میں آپ کو سوف ماہ میں پی ٹی فائر میں پرویٹ کر سکتا ہوں آپ لوگ میرے کمنٹ سیکشن میں جائیں مہاں پر نمبر لکھیں یہ اب ورسپ آپ کو مل جائے گا مقصد آپ کو پرحانہ حمیربانی کیجئے دوستو یہ کرونا کا ٹائم ہے اسے پڑھ لیں میں آپ کو تمام سبجیکٹس پر اتنے شارٹ آنسر ان لیکچرز میں ویڈیوز میں بیان کرتا ہوں کہ آپ یہاں پاس کر جائیں گے یہ آپ کے لئے بہت چینمنٹ ٹائم ہے بہت قیمتی وقت ہے سیلیبس آپ کا ریڈیوز ہو چکا ہے اب بھی اگر آپ امتحان پاس نہ کر سکیں تو شرمندگی کی بات ہوگی میں چاہتا ہوں آپ سو جو پہیں پرا لکھا پاکستان پرا لکھا طبقہ میرے لئے باعث وقار ہے باعث فخر بات ہے میرے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے لیکچرز کو ٹک ہیں جو سوال نہیں آتا اپنا کمنٹ سیکشن میں جا گئے مجھے بتائیں میں آپ کو رسپون کروں گا اللہ حامی و ناصر ہو خدا حافظ پاکستان زندہ بات خدا حافظ